ہم نے بہت سمجھے ہوئے طریقے سے کہا تھا کہ ڈٹے رہیں آج جو ایس جی ایک سنفٹی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہزار پوائنٹ سے زیادہ کی گراوٹ آئے گی اور افکار سیبی نے کافی ایکشن لیا ہے کہ شورٹ سیلنگ پر کربز لگانے کی کوشش ہے تاکہ یہاں پر بازار زیادہ بکھرے نہیں اس سب کو نظرانداز کر رہا ہے اس میں ایس جی ایک سنفٹی تو نویشک ڈٹا کیسے رہے گا اور آپ بتائیے یہ سیبی کے قدم سے کیا آگے بھی دو قدم اور بھی میجرز آنے کی ضرورت ہے ڈٹا کیسے رہے گا یہ تو پتہ نہیں ہے عرشدہ جی لیکن یہ سمیں نکل جاتا ہے سب پچھ نکل جاتا ہے بعد میں نہ یہ سمیں رہے گا نہ یہ بھاؤ رہیں گے یہ پتہ ہے اس کے پہلے دس پرشنٹ بیس پرشنٹ نیچے جاتا ہے تو دکھ کس کو نہیں ہوتا ہے اتنے سال بجار میں ہونے کے بعد بھی جب وہ بھاؤ نیچے جاتا ہے تو دیکھ کر خراب ہی لگتا ہے سب بولنے کی باتیں ہیں کہ buy when there is blood on the street لیکن اگر آپ کا ایک خونش street پر گرا ہو تو آپ کیا خریدیں گے اب مجھے والی بات یہ ہے کہ چائنہ جہاں سے problem start ہوا وہاں تو گرتے نہیں ہم اگل بگل سب جگہ گر جاتے وہ کیونکہ چائنیز گورنمنٹ نے پہلے دن جبردستی کر کے شورٹ کر سکتے وہ نہیں کر سکتے بیس قدم لگا دیا فورنرز چائنہ میں انویس نہیں کرتے ہنگ کونگ میں انویس کرتے ہیں سبی کا جو ابھی effort تھا اچھا ہے لیکن وہی بات ہے جو ہر آدمی کہہ رہا ہے اب وہ 7,800 تو ہم کھلیں گے اس کے بعد کم سے کم آگے کے لیے اچھا ہے کہ بلانک شورٹ سیلنگ نہیں ہوگی نہیں تو کوئی بھی آدمی کھلتے ہی بولتا تھا بیچ دو پرشن چار پرشن نیچے مل جائے گا تو کم سے کم کئی وار کیا ہوتا ہے کئی چیزوں کا افیکٹ اس سمائے نظر نہیں آتا ہے فر اگزمپل ابھی یو ایس اتنا نوٹ چھاپ رہے اتا ٹریلینز آف ڈالرز لا ڈالیں گے کل بھی ایک سٹیمولس پیکیج کا منزوری نہیں ہوئی اس کارنٹ مارکٹ ابھی تھوڑا تھنڈا پڑا ہوا ہے بٹ اس کا افیکٹ جب کرونا سٹاپ ہوئے گا جب ختم ہوئے گا کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگا اگر نہیں ختم ہوگا تو ہم لوگ سب ہی ختم ہو جائیں گے تو اس سمیں ان کا امپیکٹ آئے گا تو مجھے لگتا ہے کہ سبی والا جو یہ تیر جو تھا یہ تھوڑا لیٹ نکلا اگر جلدی نکلتا تو شاید کچھ کام کرتا بلکل مہشوری صاحب پہلے تو میں آپ کو شکریہ کہنا چاہوں گا کیونکہ شکروار کو سین بی سی آواز پر آپ نے دیکھے کہا اور شنیوار کو دراصل سبی نے یہ ایکشن لے لیا آپ نے دیوین چوکسی صاحب نے ویجے کےڈیا صاحب بھی ہمارے ساتھ تھوڑ دیر میں جڑیں گے اور دیکھیں آپ سب لوگوں نے جو چاہا وہ دیکھیں سی بھی نے پھر فائنلی کیا ایک کہاوت ہے جان ٹیمپلٹن کی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے اب ہمارے درشکوں کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ بہت اچھے اچھے سٹاکس سین بی سی آواز کے سبی درشکوں نے خریدے ہوئے آپ کو سن کر اور ہمارے سارے مہمانوں کو سن کر کیا رنیتی رکھنی چاہیے کیا شانت دماغ سے سوچ کر ان شیروں کو دیکھنا چاہیے اور اگر اٹریکٹیو لیولز پر نظر آتے ہیں تو تھوڑے بہت اور ایڈ کرنے چاہیے پہلی بات ہے اگر ہم بولیں گے کہ دس پرشنٹ ابھی لگا دے بیس پرشنٹ اب لگا دے تو وہ بات غلط ہوگا کیونکہ ابھی کسی کے پاس پیسے ہے نہیں لگانے کو اور جس کے پاس جو پیسے ہیں اس کے امرجنسی فنڈزے وہ لگائے گا نہیں ابھی کے لیے اگر وہ ٹکا کے رکھی لے جو پہلے کے لگائے ہوئے ہیں تو بھی بہت اچھا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بجار جب گھٹا ہے جیسے بگا صاحب کہہ رہے تھے لوگوں کا پچاس ساٹھ ستر پرسنٹ پورٹفولیو گھائب ہو جاتا ہے تو اس میں ٹکے رہنا بولنا ایک بات ہے اصلی میں ٹکے رہنا ڈیفکلٹ ہے مجھے تو یہ لگتا ہے آپ جتنا لگائے ہیں اتنا ہی آپ ٹک کے گن کے نبیہ دن اگر آپ نکال دیں گے تو یہ نہ بھاؤ رہے گا نہ سمیں رہے گا کیونکہ آگے شاید آپ کو اس طرح کے موقع نہیں ملیں گے کیونکہ دیکھیں کبھی نہ کبھی تو ریکاوری آئے گی اس کے بارے میں سوچئے تو شاید آپ کو خوصلہ ملے دیوین چوکسی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے دیوین بھائی سواگت ہے آپ